آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زبردست ملتانی مٹی سے بننے والے فیس بیک کی ریمڈی لے کر آئی ہوں اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ اکنی ہو گئی یا پیمپلز ہو گئے ہیں یا گرمی کی وجہ سے چھوٹ چھوٹے پمپس پڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں سکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے آپ کی سکن کی تمام پروبلمز کا سلوشن اس فیس بیک میں موجود ہے آپ نے اس کو ریگولر سات دن استعمال کرنا ہے اور پھر آپ اس کے ریزلٹس لیکھئے گا بہت ہی کمال کے امیزنگ ریزلٹس آپ کو اس سے ملیں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی کیونکہ آج بہت ہی سمپل انگریڈین کے ساتھ آپ کو فیس بیک بنانا بتاؤں گی تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے وہ ہمارے سکن کو بہت تیزی سے پرائٹ کرنے کے لیے ہمارے سکن پر جتنی بھی ایکسٹرا سویٹنگ ہوتی ہے ایکسٹرا اویل ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سکن پر جو لارج اوپن پورز بن جاتے ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ نے جو ہے وہ سولیڈ فارم میں ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون ملتانی مٹی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹس ہے وہ ہے حلی پاورڈر آپ نے جو ہے وہ حلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے ایک چھٹکے کے قریب جو ہے میں حلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گھر والی حلی پاورڈر ہے تو آپ ون ٹی سپون بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرا پاس بزار والی ہے تو میں یہاں پہ میں نے صرف ایک چھٹکے کے قریب اس میں ایڈ کیا اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد جو نیکس انگریڈینٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ایلویرا جیل آپ فریش ایلویرا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پس پلانٹس ہے تو آپ اس کو بھی اس کا جیل نکال کے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس مارکٹ والی ہے تو میں اس کا ون ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس کا اس میں ایڈ کروں گی اور اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کروں گی لیکن یہاں پر آپ کو مکسنگ میں تھوڑی سی مشکل ہوگی تو مکسنگ کے لئے جو ہے وہ آپ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں کچھا دور یوز کر رہی ہوں اگر آپ کی بہت زیادہ آئل سکن ہے کمبینیشن سکن ہے تو آپ رو ملک کا یوز کریں اگر آپ کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے تو آپ جو ہے وہ روز وارٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو ہے وہ روز وارٹر سکتے ہیں اس گھر کو آپ روز ریگولر بھی اپنے فیس پر جو ہے وہ گھر سکتے ہیں آپ نے اپنے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دور کو ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کی مکسنگ بھی کرتے جانا ہے تاکہ ہماری مکسر جو ہے وہ بہت اچھے سے ہمارا پیسٹ ریڈی ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کی ہے اور اچھے سے انسار اسی جو کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک سمودھ سا پیس جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے آپ اس کا اپلائے کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پر اچھے سے کلینجنگ کرنی ہے کلینجنگ آپ نے کسی سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ ہفتے میں سات دن جو ہے وہ ہوتے ہیں آپ نے سات دن ریگولر اس کے استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اس کو ہفتے میں تین بار تو لازمی اس کو ٹرائی کریں اس کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے رو میلک لینی ہے یعنی کچھ دود لینی ہے اور اس میں کوٹن ڈپ کر کے آپ نے اپنے فیس کی اچھے سے کہنی ہے اور کلینزنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو اچھے سے کلینزنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو بالکل واش نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ کلینزنگ جو ہے وہ آپ ریگولر بھی یوز کریں آپ کی سکن بہت تیز سے پرائٹ ہوگی وائٹ ہوگی اور آپ کی سکن پر ایک بہت ہی زبردست گلو آئے گا آپ نے اس کو ریگولر جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو اس سے بہت ہی اچھے بینفیٹس ملیں گے یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ کلنزن کر لی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً ڈرائی ہونے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ملتانی مٹی کا فیس پیک بنائے ہے وہ اس کے اوپر اپلائے کریں گے آپ اپنے فیس پہ اپنی گردن پر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے اچھے سے جو ہے وہ اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کیلئے چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے اس کو مساج کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ٹھنڈے پونی سے واش کر لینا ہے یہ ملتانیمٹی آپ یقین میں نے اتنی زبردست اور اتنی کمال کی ہے کہ آپ اس کو ایک بار یوز کریں گے تو آپ کو اس سے ایک بار میں اس کا فرق نظر آ جائے گا آپ نے اس کو ریگولر ساتھ دن استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ دو سے تین بار تو لازمی اس کو اپلائی کریں یہاں پہ ہمارا پیج جو ہم نے پیک اپلائی کیا تھا وہ بلکل رائے ہو چکے ہیں اب ہم نے کچھا دودھ لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اچھے سے مساج کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے اس کا اچھے سے مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید حالفل ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ہی مل سکے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے کریں آپ کو ہوم ریمیڈیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ میک اپ سکھنا چاہتے ہیں میک اپ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو میک اپ بھی سکھاؤں گی میرے خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو میک اپ بھی سکھاؤں یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا اور واش کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کے ریزلٹس بھی دیکھ سکتی ہیں فرسٹ ویڈیو سے ہی ہمیں اتنا اچھا ریزلٹس مل چکے ہیں اگر آپ نے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دھیر سارے خیال رکھے گا مجھے تو عمید رکھے گا میلوں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ